اسلام علیکم ویورڈ اس وقت میں کراچی میں ہوں وارٹر پم کے اوپر جو آپ لوگ کے پاس جیسے علم ہے کہ تیسر ٹاؤن میں جو ہے وہ کورٹن یسٹری کے پلوٹ کی جو قراندازی کے لیے جو ہے وہ پلوٹ فارم جو ہے وہ مل رہے ہیں تو بہت سے جو میرے چینل کے ویورڈز ہیں وہ چارے سے کہ ہمیں بتایا جائے کہ یہ فارم وغیرہ کہاں سے مل رہے ہیں تو ابھی یہ میں نے فارم حاصل کیا ہے اور یہ فارم بڑی آسانی سے مل گیا ہے کوئی رش نہیں ہے یا وارٹر پم کے اوپر ہے بریس کے ساتھ نیچے جو ہے وہ ایم سی بی کی برانچ ہے وارٹر پم کی برانچ ہے جو آپ دیکھ رہا ہوں گے تو آپ یہاں سے لے سکتے ہیں اور جو آپ بہت سے لوگ کو تشفیش ہے کہ یہ جو فارم ہے مطلب ہے کہ مطلب پرینٹ آئوٹ نیچے لیں گے ایسا کچھ نہیں ہے آپ ڈاؤن لوڈ کر کے پرینٹ آؤٹ�만 بھی کر سکتے ہیں اور اس میں یہ تشویش ہے ایسی کچھ نہیں ہے آپ لوگ جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر کے بھی فارم جو ہے وہ field کر کے جمع کرا سکتے ہیں MCB کی برانچ میں تو آپ لوگ کو چاہیے کہ اگر recognised کچھ نہیں آسکتے ہیں MCB کی برانچ میں یہ وارٹر pięheid پہ برانچ ہے جو یہ». فارم دیکھ رہے ہوں گا کہ آپ اس وقت اور لوگ بھی لے کے جا رہے ہیں تو آپ لوگ کو اس میں پریشان ہونے کی ضرور نہیں اور آپ ڈاؤن لوڈ کر کے فارم فیل کر کے بھی جمع کرا سکتے ہیں لیکن ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے جو میں آپ کو بتا دوں کہ جو فارم ہے مطلب ہے کہ ایک شناختی کارٹ پر ایک فارم دیا جا رہا ہے اور اگر آپ اپنا پرنٹ آؤٹ کر لیں گے ڈاؤن لوڈ کر لیں گے تو آپ کو آسانی ہو جائے گی بینگ میں آنے کے بعد آپ کو وہ ناومیدی بھی ہو سکتی ہے تو اور ایک بات اور میں بہت اہم آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جیسے یہ آپ جیسے پی آڈر تو آپ کسی کا بنا لیں گے جو ہو سکتا ہے آپ کے والد صاحب ہے یا بھائی ہے یا کوئی ریلیٹیو ہے وہ پی آڈر آپ کا بنا دیں گے اور آپ کے نام سے جو فارم جمع کرا دیں گے لیکن جو ہے کہ جب وہ اگر خدا نہ خاصتہ جو ہے وہ آپ کا جو پلارٹ اگر نہیں نکلا اور آپ جب کو پی آڈر پیسے واپس ملیں گے تو آپ کو اسی بندے کے نام جس کے اوپر جس کے نام پہ درخواست بھری گئی ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہوں گے جس پہ لکھا ہوا ہے کہ مسٹر اینڈ میسیز مسامات تو اسی بندے کے نام پہ بینک اکاؤنٹ ہونا ضروری ہوگا کیونکہ اکاؤنٹ کو اکاؤنٹ پیسے شفٹ ہوں گے آپ کو جو پیسے ملیں گے وہ کیش نہیں ملے گا آپ کو اس میں اکاؤنٹ میں آپ کے جمع ہوں گے تو اس کے لئے بینک اکاؤنٹ ہونا بہت ضروری ہوگا تو آپ اس میں موتاد رہیں اور پہلے سے ہی جو ہے وہ آپ جو ہے وہ بینک اکاؤنٹ وغیرہ کھلوالیں جس چک کے نام پہ آپ جو ہے وہ پلارٹ کے فارم کی درخواست دے رہے ہیں اور ایک بات بہت اہم تھی کہ میں چاہ رہا تھا آپ لوگ کو بتا دوں کہ جیسے جس فرط کا پہلے سے ہی تیسر ٹاؤن میں پلارٹ موجود ہیں اگر آپ کا فیز ون میں فیز ٹو میں نیو بیلٹنگ میں جو بندہ ہے اس کے نام پہ آلیڈی یا پلارٹ نکلا ہوا ہے اس کے نام پہ اس کے سینائیسی کے اوپر تو ان کے لئے یہ بے سود ہو سکتا ہے کیونکہ آپ نے جمع کرا دیا ہے اور آپ اگر پلارٹ نکل بھی جاتا ہے آپ کا لیکن بعد میں کینسلیشن ہو جائے گا آپ کا پلارٹ کیونکہ ایک فرط کے اوپر ایم ڈی ای کی پالیسی ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ ایک پلارٹ ایم ڈی ای کا کیونکہ یہ جو ہے وہ لو کاؤس کے سکیم کے پلارٹ سے اس لئے حکومت اس نے مڈیل دیور پر تھارڈی نے کوشش کی تھی کہ یہ جو پلارٹ ہیں اس میں مطلب ہے کہ ایک فرط کو جو ہے ایک پلارٹ ملا جائے جو ضرورت مند ہے تو یہ کیونکہ یہ بہت اچھی سکیم ہے اس میں جو ہے وہ جو کارڈنجنسٹی کے پلارٹ ایک سو بیزگس کے اس میں یہ کہ ایڈوانٹیج ہے کہ اس میں آپ نیچے کاروبار کر سکتے ہیں اور اوپر جو ہے وہ رہائی شخصیار کر سکتے ہیں تو اس لیاز سے جو ہے وہ بہت اچھا ہے جیسے آپ بہت زیادہ چوری ڈگیتی کی وارداتے پر تو فیچر میں آگے جا کے بہت اچھا ہوگی جو کاروبار ہوگا جو بزنس ہوگا جو پٹنجنسٹری ہوگی آپ کے ریش میں ہوگی اور آپ جو ہے وہ اس میں آپ ایک محفوظ جگہ بھی ہوگی تو آپ لوگ کے لیے بہت یہ اچھی سکیم ہے اور ایک بات یہ کہ اس میں جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اس میں بھی تک یہ اناؤنس نہیں کہ اس میں پلارٹس کتنے لیکن ایک میرا جو تقویم ہے جو کیونکہ یہ پہلے بھی پیلٹنگ میں جو ہے وہ یہ یہ پلارٹس اس سکٹر کے جو ہے سکٹر سکٹی تھیری جو ہے وہ کارٹنجنسٹری کا سکٹر ہے اس میں جو ہے پلارٹس نکلے تھے لوگوں کو لیکن ابھی کچھ سکٹر کے جو رہ گئے تھے جو سب سکٹر ہیں کیونکہ ہر سکٹر میں سب سکٹر ہوتے ہیں تو جو بچے ہوئے سکٹر تھے یا جو پلارٹ کینسل ہوئے تھے تو ان پہ یہ قرآن دازی ہو رہی ہے اور تو اس لیے جب میرے ایک تقویم ہے کہ اس میں تقریباً پندرہ سو کے اطراف میں پندرہ سو دو سار میکسیمم جو ہے وہ پلارٹس ہوں گے اور تقریباً ڈیڑھ دو لاکھ تک جو ہے وہ اس میں وہ ایک تقویم ہے کہ اس میں جو اب درخواستیں آئیں گی تو تقریباً جو ہے وہ سکٹ کمپیٹیشن ہوگا اور اس لیے آپ کوشش کریں کہ ایک سے زیادہ جو ہے وہ جمع کرا سکتے ہیں لیکن تو آپ کوشش کریں کہ اس میں آپ جو جمع کرائیں اور آپ کو یہ فارم جو ہے وہ ایم سی بی کی برانچ سے مل جائے گا اور اس وقت وارٹر پرم میں جو ہے یہ برانچ ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے لوگ جا رہے ہیں فارم لینے کے لیے بھی تو اور کوئی مزدود معلومات ہو آپ میرے سے میں اس چینل میں اسے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جو ہے وہ دے بھی رہا ہوں اپنا چینل کا جو ہے وہ اپنے کونٹیٹ نمبر واتساب نمبر آپ کو سوالات اس ویڈیو کے کمیٹس میں بھی آپ کر سکتے ہیں سو تھنکس فار واشنگ ویش شو گوڈ لکھ